اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی میری ریسپی ہے مٹن کورما کی ہے اور یہ دیکھیں میرا مٹن کورما کتنا مزے کا تیار ہوا ہے اور یہ جو اس کی گریوی ہے کتنی مزے کی اور دانے دار سی تیار ہوئی ہے اور میں نے یہ کیسے بنایا مٹن کورما چلے میں اس کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں 3 پاؤنڈ میں نے مٹن لیا اب میں اس کو میرینیٹ کر لیتی ہوں 1 تیبل سپون جنجر 1 تیبل سپون گارلک 1 تیبل سپون کشمیری لال مرچ 1 تیبل سپون زیرا پاؤڈر 1 تیبل سپون نمک 1 تی سپون لال مرچ 2 تیبل سپون دھنیا پاؤڈر 1 تی سپون حلدی پاؤڈر دہی اور سارے مسالے میٹ کے ساتھ اچھی طرح لگ گئے ہیں اب میں اس کو کور کروں گے اور پندرہ منٹ کے لیے فریچ میں رکھتوں گے اویل ہلکا سا گرم ہو چکا میں یہ سارے کھڑے مسالے اس میں ڈالوں گی جو کہ ہیں 1 تی سپون زیرا 5 سے 6 لونگ 1 بڑی الائچی چھوٹا سا پیس بادیان کا پھول ہے اور جیویتری کے دو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں 1 تیز پتہ ہے 1 تی سپون کالی مرچیں اور 5 سے 6 ہری الائچی ہیں 1 منٹ تک میں نے کھڑے مسالوں کو ساٹے کیا اور خوشبو بہت اچھی آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں میٹ بھی ایڈ کر لیتی ہوں پہلے سے میں نے پیاز کو فرائی کر کے رکھ لیا تھا اور یہ تھنڈا ہو گیا ابھی میں اس کی پیسٹ بھی بناوں گی یہاں میرے پاس کچھ بادام ہیں جو میں نے پہلے سے سوک کیا تھا اور ان کا چھلکہ اتار لیا میں نے 10-15 منٹ تک میں مٹن کی بنائی کروں گی اور پھر دو کپ پانی ڈال کے اس کو کور کر دوں گی اور تب تک پکنے دوں گی جب تک میٹ گل نہیں جاتا اور آنچ کو میں میڈیم پہ رکھوں گی الحمدللہ میرا مٹن بہت زیادہ فریش تھا اور آدھا گھنٹہ ہی لگایا اور مٹن گل گیا ہے یہاں میں آپ کو چیک کر کے بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح گل چکا ہے اور اس کی خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس سٹیج میں میں کورمے میں پیاز بھی ایڈ کر لیتی ہوں جو کہ پہلے سے میں نے فرائی کر کے اس کو پیس لیا ہے جو کہ بہت زیادہ باریک میں نے اس کو نہیں پیسا ساتھ ہی میں اس میں بادام کی پیسٹ بھی جو میں بنا کر رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر لوں گی دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں آنچ کو میڈیم پہ کر دوں گی اور کورمے کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے دوں گی تاکہ سارا اوئل اوپر آ جائے اور اچھی طرح یہ دونوں چیزیں بھی پک جائیں ساتھ الحمدللہ میرا کورمہ بہت اچھا تیار ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں آدھی تیسپون گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور دانے دار سا کورمہ تیار ہوا ہے اس کی گریوی کی لکٹ چیک کریں کتنی مزے کیا آپ اس کو روٹی کے ساتھ پراتے یا نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں فرنڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ